آہ الیکشن پروسس کے ساتھ جو ہے وہ آہ بنیادی طور پہ سارے کے سارا جو آہ وشتہ یا کانٹیکٹ یا کنٹرول جو ہے آہ وہ ڈی آر او آر او کے ذمہ ہوتا ہے کمیشنر صاحبان جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا کوئی الیکشن پروسس کے ساتھ انڈیریکٹ آہ تعلق ہو سکتا ہو کہ وہ آہ لیکن آہ الیکشن پروسس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کی ساری بیک گراؤنڈ بھی سامنے آ چکی ہے کہ آہ کیا ان کی بیک گراؤنڈ ہے اور آہ نو دن نو دن جو خاموش رہے نہیں بولے اگر ان کو اتنا اعتراض تھا یا ان کا ضمیر اتنی ملامت کر رہا تھا کہ وہ خودکشی پہ اترائے تھے تو نو دن پہلے آہ جو ہے آہ بات کرتے بجائے اس کے کہ نو دن کے بعد جو ہے بات کر کے اپنی جو ساری سٹیٹمنٹ جو ہے وہ افتدار میں مشکوک بنا دی گئی کہ یہ ایک آفٹر تھاٹ ہے اور یہ آہ کسی منصوبے کے تحت جو ہے وہ ہوا ہے آہ ایک بہت بڑی آہ کلیر ہے کہ اس وقت آہ مختلف آہ جو آہ حکومتیں بن رہی ہیں ہیں کوئی تشکیل دی جا رہی ہیں آہ اس کا اس کا جو آہ پروسس جو ہے اس میں میں نے میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ میرا خیال ہے کہ مختلف آہ پارٹیز جو ہیں نا وہ اپنی آہ ماضی میں جو ان کے رائے تھی یا ان کے جو سٹینڈ تھے پولٹیکل آہ اس سے انعراف کر رہے ہیں اور آہ ایک آہ ایسی آہ جو ہے پکچر سامنے آ رہی ہے جہاں پہ آہ سیاستدان جو ہیں یا سیاسی پارٹیوں کے مستند لیڈر جو ہیں آہ ان کے ان کا جو سامنے رویے جو سامنے آ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ عوام ان سے لانگ ٹرم میں سیاستدان اور سیاسی برادری سے مایوس ہوں گے کہ اقتدار کے لیے کوئی ہمیں ہم پہ بھی اعتراض کر سکتا ہے لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ میں ساکر جمہوریت کے بعد ہمارا ایک ورکنگ ریلیشنشپ تھرو آٹ جو ہے وہ پچھلے بیس سال میں رہا ہے اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ یا جے یو آئی کے ساتھ جو ہوتا ہے تو ہمارے ماضی میں بھی ان کے ساتھ جو ہے ایک شراکتداری رہی ہے لیکن یہاں پہ تو اب ایسے ایسے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں چیزیں کہ جہاں پہ دانگلی کے الزامت جن کے خلاف لگائے جا رہے ہیں انہیں کے ساتھ جو ہے اتحاد کی اور اتجاج کی باتیں بھی ہو رہی ہیں تو میں یہ اس صورتحال میں ذرا میں میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں سیاسی برادری کی آگے آگے بھی کوئی اتنی زیادہ ساکھ نہیں ہے لیکن یہ رویہ جو ہے نا ساکھ کو اور زیادہ جو ہے نا مجروع کر رہے ہیں باقی پنجاب میں اللہ کا فضل ہے ہمیں کمفٹیبل مجارٹی مل گئی ہے اور پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اکیلے انشاءاللہ اکومت بنانے کے پوزیشن میں ہے اور اس سلسلے میں سارا پروسس سٹارٹ ہو چکا ہے جہاں تک فیڈل اکومت کا تعلق ہے کل شام کو کہتے ہیں کہ پیشرفت کچھ ہوئی ہے مجھے اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے کیونکہ میں اس پروسس میں نہیں پیشرفت ہوئی ہے لیکن اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے جو اس تمام سیاسی برادری کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب تک پولٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی جب تک سیاسی جو ہے استحقام نہیں آئے گا اس معاشی استحقام جو ہے وہ ایک خواہ بھی رہے گا وہ ایک سراب بھی رہے گا وہ نہیں آ سکے گا اور عوام کی جو آہ جو آہ معاشی حالات جو ہیں وہ اسی طرح دگرگون رہیں گے اور اسی طرح اب طریقہ شکار رہیں گے سیاسی برادری کو جو ہے اس سلسلے میں جو ہے اپنے ذاتی مفادات یا اپنے سیاسی مفادات اپنے گروہی مفادات سے بالاتر ہو کے عوام کے لیے جو ہے وہ اگر کہیں کہیں قربانی بھی دینی پڑے آہ تو آہ جو ہے وہ ضرور دینی چاہیے تاکہ سیاسی استحقام کا ایک تاثر جو ہے ملکے اندر بھی اور ملکے باہر بھی جانا چاہیے تاکہ معاشی استحقام کی طرف جو ہے ہم آہ مارچ کر سکیں ہمارا جو پروگرام ہے پنجاب حکومت کا جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ وہ بھی سامنے آ جائے گا میں سیالکورٹ کے حوالے سے جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ الیکشن میں جو مختلف پروپوزل میں ڈسکس کرتا رہا ہوں عوام کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے سارے بھائیں کے سامنے بھی ان پہ میں نے آلڑی کام شروع کر دی ہے جس میں سرے فرس جو ہے امناباد روڈ ہے ساتھ آہ یہ جو گورنمنٹ آفسز ہیں ان کی شفٹنگ آہ رنگ روڈ ہے آہ یہ سرے فرست ہیں کمپلیشن جو ہے اس کی آگے جو جانی ہے موٹروے اس کی اور آہ شہر میں اور بھی آہ ایک لمبی فرست ہے جن پہ آلڑی کام ہونا شروع ہو گیا ہے بلکہ ایسٹیمیٹ بھی ایک آہ جو آہ رف ایسٹیمیٹ بھی ان آہ سارے ان کی آہ لگ چکے ہیں آہ میں اب آپ کو کہوں گا کہ کوئی آپ مجھ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں یہ میں میں یہی میرا جواب ہے تو یہ نئی چیز نہیں ہے آج اس دفر نئی چیز یہ ہے کہ تمہارے پاک کے حال کر کے قرآن کو ایڈ کر دیا گیا فارم فورٹی فائی کی کھائے گئے یہ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آپ سے بھی پوچھیں کیا آپ ہی کیا ایسی قسم کھائیں گے کہ فارم فورٹی فائی کی کھائیں گے بھٹی بن چکے ہیں تو میں اس میں کیا کمنٹ کروں میں تو میں کمنٹ کر کے یہی چیز جو ہے جب سفید کاغذ پہ فارم فورٹی فائی ہمیں دیئے گئے تھے دو ازار اٹھارہ میں اور میں نے جنرل باجوا کو جو ہے وات سیپ پہ بجوا دیئے تھے تو میں نے تو کوئی ایشو نہیں منایا تھا اس چیز کا ایک چیز ریکارڈ پہ لے آیا تھا کہ یہاں بھی یہ ہو رہا ہے اور کون کر رہا تھا یا اس سے پہلے دو ازار تیرہ میں اور ایک لمبی فیرست ہے میں میں مناسب نہیں سمجھتا ان کے سوالات کا جواب دینا وہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ قانونی چارجوئی بھی شروع کی ہوئی ہے ٹھیک ہے عدالتیں جانے جو فورم ہیں عدالتیں جانے اور ان کو جو ثبوت ہیں وہاں پہ مہیا کریں آپ نے اگر فارم فورٹی فائی ان کے دیکھے ہیں تو مجھے بتا دیجئے کہ اگر دیکھے ہوئے ہیں آپ نے آپ نے دیکھے ہوئے نہیں رکھے ہونا رکھے ہونا ایک اور لیدہ بات ہے ہاں میں نے پی ڈی ایف ہم میں رکھے ہوئے لیدہ بات ہے آپ نے وہ فارم فورٹی فائی دیکھیں آپ مجھے بتا دیں فارم فورٹی فائی دیکھیں کل یہ ہے آپ نے چلے کی ہے مہرنہ فضل رمان صاحب یہ آپ کے بڑے جو نہ حریف رہے ہیں ماضی میں اب ایک دوریاں پیدا ہو گئی ہیں آپ کیا سمجھے ہیں یہ جو دوریاں پیدا تو نہیں ہوئی ہمارا آج بھی ان کے ساتھ ایک بڑا قابل اعترام شخصیت ہے ہمارے لیے میرے بھائی ہیں میری ان کے ساتھ دوستی ہے آہ بڑے بڑے اچھا میرا تعلق ہے آہ انہوں نے اپنی جو آہ صورتحال ہے کے پی کی اس کے تحت جو ہے اگر پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے کو تعاون کرنے کی جو ہے وہ آہ کوئی سلسلہ شروع کی ہے تو میں صرف اتنا کمنٹ کروں گا کہ ذرہ وہاں پہ داندلی ہوئی ہے اور ضرور ہوئی ہوگی ان کے ساتھ میں ان کو بالکل اگری کرتا ہوں ان کے ساتھ تو جن جو داندلی کے آہ بینیفیشری ہیں یا جنہوں نے اس داندلی کے اوپر جن کے اوپر الزام ہونا چاہیے ان کے ساتھ اتحاد کرنا یا ان کے ساتھ مل کے اتجاج کرنا جو ہے یہ ذرا میری سمجھ میں نہیں آ رہا جو ہے دیکھیں یہ پالیسی ڈسین ہے اور انہیں کا فیصلہ آئی ہے ماننے یا نہ ماننے والی سیچویشن نہیں ہے انہیں انہیں کا فیصلہ ہے ان کا اپنا فیصلہ ہے میرا خیال ہے کہ ایک کولیشن گورنمنٹ میں جس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا میرا نواز شریف جیسی کات کات والی شخصیت جو ہے ان کو اس میں آنا جو ہے مناسب نہیں سمجھا سارے فیصلے جو ہیں ساری جو انسٹرکشنز جو ہیں وہ تو میرا نواز شریف صاحب کی طرف سے آتی ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اس میں مین وجہ یہ ہو سکتی ہے ایک دفعہ پھر کولیشن گورنمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ میں آہ تو میاں شباز شریف کو اس گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا اس سیچویشن کے ساتھ ڈیل کرنے کا سولہ سترہ ماہ کا ایکسپیرینس ہے تو اس لیے یہ ڈسیئن لیا گیا ہے اور آہ ماشاءاللہ آہ آہ مریم نواز جو ہیں وہ چیف منسٹر ہوں گی تو آہ باقی قیادت جو ہے میاں نواز شریف کی ہوگی وہی قائد ہوں گے وہی آہ جو ہیں وہ آہ ان کا ہی سکہ جو ہے انہی کہ چلے گا اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے پتہ یہ باتیں ہیں میں نے بھی یہ سنی ہے بلکہ میں سمجھا ہوں کہ یہ باتیں آہ زیرے بیس آئی ہیں آہ جو گفتو شنید پیوز پارٹی اور پی ایم آلین میں ہو رہی ہیں کہ یہ آہ سانہ بنے اور آہ تین سال کے لیے ایک پارٹی ہو جائے اس کے بعد دوسری پارٹی دو سال کے لیے ہو جائے آہ اس قسم کے پروپوزل ڈسکاس ہوئے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی تک یہ کوئی حتمی صورت اختیار نہیں کی ان پروپوزلز نے جو ہے یہ میں ابھی آج آج میں نے کل رات گئے جو آہ علامیاں یا جو بانچیت ہوئی ہے اس میں نے کہا ہے جی کہ ہم آہ کسی سلوشن کے قریب قریب پہنچ کریں یہ میں نے آپ نے بھی پڑا ہوگا میں نے میڈیا پہ صبح سونا ہے جو جائے سب آپ کی کل میروں رادران سے ملاقات ہوئی ہے ارمین معاشر صاحب سے محابد کیا اہم باتی نہیں میں میری ان کے ساتھ ملاقات ہو میں ضروری نہیں کہ سیاسی گفت ہوں میں ارمین صاحب کے ساتھ رہا ہوں دو ڈائی گھنٹے اور مرجم بھی محابد پہ تھی ہیں پھر اس کے بعد میں شباز صاحب کے پاس آ گیا تھا انہوں نے میری کوئی خاطر توازہ کی ہے کہ اکلا ہے اپلا ہے کہ میں کارواف صاحبی دونوں جگہ میں خاطر توازہ ہوئی ہے میری اور واپس آگے وہ ضروری نہیں میری ان کے ساتھ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ سیاستی ڈسکس ہو معاملہ سیاست ڈسکس ہوتی ہے جہاں بے سیاستدان بیٹھے ہو وہاں بے سیاست ڈسکس کیے بغیر تو نہیں رہ سکتے لیکن میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں کوئی باتشاہ پوچھی جو ہے اچھا میں نے ایک سوال ہے ابھی جو بات ہوئی ہے اس میں یہ بھی بات سامنے آ رہے ہیں کہ جنرل فیض ان کے راحتے تھے اور انہوں نے تقدیب بھی کیا ہے آپ کیا سمجھتے کہ یہ بات اس میں کوئی استاقت ہے اس بات میں دیکھیں یہ میڈیا میں بڑا زور سے یہ کہا جا ہے ملک ریاض صاحب کا بھی نام آ رہا ہے یہ بلکل آ رہا ہے ان کا نام اور بلکہ یہاں تک آ رہا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی رول بھی پلے کر رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے لیکن جس طرح آپ نے سنا ہے میں نے بھی سنا ہے کہ وہ کولیشن گورنمنٹ میں جو ہے کوئی رینجمنٹ بنانے میں جو ہے وہ ایک رول بھی پلے کر رہے ہیں کیا رول پلے کر رہے ہیں یہ ان کو پتہ ہوگا ملک صاحب کو پتہ ہوگا آپ کے شہردار ہیں آپ کے تو محلے دار ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے دیکھیں میں مکو ایم کا آپ نے ذکر کی ہے ایم کو ایم نے ایک دفعہ پھر امرج ہوئی ہے از ای پورٹنٹ فورس ایک قوت کی طور کے اوپر کراچی میں اور کراچی میں مجورٹی جو ہے کراچی میں ان کو ملی ہے باوجود اس بات کے کہ وہاں بھی آم داندلی کے الزامات لگے ہیں لیکن ان کی مجورٹی وہاں پہ ایم ایم نے جو ہے ان کے ایک اکثریت ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کراچی نے ورڈکٹ جو ہے وہ ایم کی ایم کے حق میں دی ہے کراچی ہمارا سب سے بڑا شاعر ہے رسول بلادہ ہے روشنیوں کا شاعر ہے ہمارا سب سے میں سمجھوں گا کہ اہم شاعر پاکستان کا ایک بے شمار ریونی وہاں سے کولیکٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ ایم کی ایم کی ورڈکٹ ہونا جو ہے میرا یہ خوش آئند بات ہے اچھی بات ہے کہ وہاں پہ ان کو حصہ ملا ہے وہاں پہ اب وہ اگر ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور ہماری باتشیت ان کے ساتھ ہوئی ہے اور اچھی پوزیٹیو باتشیت ان کے ساتھ ہوئی ہے وہ بالکل ہمارے ساتھ مل کے حکومت میں شامل ہونا چاہتے ہیں اب پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ چیزیں فائنل ہو جاتی ہیں تو یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور پی ایم ایم این مل کے حکومت بنائیں گی فیڈل گورنمنٹ میں جہاں تک صوبے کا تعلق ہے تو صوبے میں تو فیلان اس وقت ہم اپنی جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم بغیر کسی شراکت کے جو ہے بغیر کسی پارٹرنشپ کے جو ہے حکومت پناسی کے لئے ہیں نعرہ لگایا جاتا ہے تو ابھی امریکہ سے بھی یہ مدد مانگی جاتے ہیں کہ مبئیاں جو دانتی ہو گیا ہے پاکستان کے خوابات دیکھیں میں انہوں نے کونسی ایسی بات ہے جو جن جن کے اوپر جو ہے وہ کھڑے رہے ہیں انہوں نے ہر وہ نعرہ جو لگایا ہے پچھلے آٹھ دا سال بلکہ پندرہ بیس سال کی سیاست میں آہ وہ وہ اس کے اس نعرے کو انہوں نے خود ان کی اس کی نفی کی ہے کوئی کوئی بتا دیں جو ہے کوئی جس کی نفی نہ کی ہو بلکہ اشخاص کو نام لے لے کے ان کے نام ڈالے کسی کا شیخ رشید صاحب کا پرویز علی صاحب کا فلان کا آہ اور مولانا صاحب کے ساتھ بھی مل گئے ہیں آہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں یہ یہ چیزیں ان کی کانٹرڈکشن جو ہے میرا خیال ہے ان کی آہ کسی سٹینڈ پہ کھڑا نہ رہنا صبح کچھ کہنا شام کو کچھ کہنا یہی ان کی سیاست کا آہ وطیرہ ہے اور کوئی اصول یا کوئی آہ اس میں نظر نہیں آتا ایک اور بات میں کہنا چاہتا تھا کہ آہ پی ٹی آئی نے مختلف آہ آہ سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں گورنمنٹ اوفیشلز کی اور ان کی شیمبلی کی جڑائی ہیں اور ساتھ حوام کو اس بات پہ جو ہے اکسایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ان کو ٹارگٹ کریں فیزیکلی ٹارگٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا برا روجان ہوگا ہماری ہماری آہ جو معاشرے میں جو ہیں وہ تشدد کا ایک نیا آہ انصر جو ہے وہ انٹریو سو جائے گا آہ آپ یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس کو ضرور ہائلائٹ کریں آہ کل سے سوشل میڈیا کے تین چار آہ ازلاس کی آہ آہ انڈیپٹی کمیشنر کی کمیشنر کی آہ مختلف جو عودہ دار ہیں سرکاری عودہ دار ہیں ان کی تصویریں ان کی فیملی کی تصویریں ان کے فیملی کے اڈریسز ان کے بچے کہاں پہ ہوتے ہیں یہ سارے جو ہے یہ ایک تشدد کا روجان جو ہے آہ پھیلایا جا رہا ہے اور میں اس کی پزور مضمت کرتا ہوں آہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر اس طرح کا تشدد کی طرف جو ہے ہم نے راہ اختیار کی تو آہ اس ملک کا کچھ نہیں بچے گا یہ ملک جو ہے نا بامی گفتو شنید اور ایک آہ سیت مند آہ سیاسی آہ جو ہے ارینجمنٹ کے ساتھ بچ سکتا ہے اور میں پھر آہ کہوں گا کہ جب تک سیاسی استحقام نہیں آتا ہر چیز کو پسے پچھ ڈال کے سیاستدانوں کو جو ہے وہ سیاسی استحقام جو ہے آہ بجائے اس کے مطمع نظر جو ہے اقتدار ہو آہ سیاسی استحقام جو ہے چاہے اس کے لیے ہمیں آپوزیشن میں بیٹھنا پڑے تو اس کے لیے تگو دو کرنی چاہیے تاکہ معاشی استحقام آ سکے ادروائز ہماری جو معاشی علاہت ہیں وہ آہ ناقابل بیان حد تک جو ہے نا اس وقت آہ اس میں ان میں خطرہ ہے آج صاحب یہ امدار کے لیے سیاسی پارٹیوں کی سیاسدانوں کی دنیا پر ازام قراشی اور دور لگی ہوئی ہے دار حاضر کرنی ہے لیکن عوام کا مستسکر مہنگائی ہے دیکھو سیئے میری بات یہ مہنگائی کابنی ہو جی آیا آپ ایک دار میں آنے کے بعد کوئی ایسا پروپوزل ہے کوئی دیکھنی پروپوزل جو ہے بڑا آسان ہے اور میں ایک دفعہ نہیں کہہ کہہ کے میں بھی لیکن اس پہ کہتے رہنا چاہیے کہ ہماری جو معیشت ہے اس کا بحالی کا بڑا آسان نسخہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہزاروں ارب رپے کی چوری ہوتی ہے ٹیکس کی چوری ہے بجلی کی چوری ہے گیس کی چوری ہے تیل کی چوری ہے اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو جن کے آلٹرنیٹ موجود ہیں میں میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ ہماری جو موٹر بائیکس ہیں ہمارا پٹرول جو ہے وہ موٹر بائیکس انچاس فیصد جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں آپ ان کو الیکٹر بائیکس کر دیں ساری دنیا میں الیکٹر بائیکس چلتی ہیں آپ کا ایمپورٹ بل جو ہے انچاس فیصد جو ہے پٹرول کا جو ہے کم ہو جائے گا کہ سیدھا سیدھا نسخہ ہے کوئی اس میں کوئی سائنس نہیں ہے سیدھا سیدھا نسخہ ہے آپ کے اب جو ریٹیل سیکٹر ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا ان کو تین تین ہزار ارب رپیا ٹیکس دینا چاہیے جو سائز ارن کا ہے وہ بیس ارب رپیا دیتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے آپ آپ کی نیت ہونی چاہیے آپ میں یہ یہ ارادہ ہونا چاہیے آپ میں یہ کمیٹمنٹ ہونی چاہیے سارے وسائل آپ کے پاس موجود ہیں کسی آئی ایم ایف کی آپ کو ضرورت نہیں ہے سارے آپ وسائل ٹائروں کی سمگلنگ ہوتی ہے آپ کی بھی سٹیل کی سمگلنگ ہوتی ہے ایف بی آر کے ملازمین جو ہیں وہ عرب پتی خرب پتی لوگ ہیں آپ کبھی ان کی جو پرموشن بورڈز میں ان کی جب رپورٹ ساتھ لگی آتی ہیں ان رپورٹ میں اگر دیکھیں تو بڑے بڑے کاروباری حضرات اتنے امیر نہیں جتنے وہ امیر ہیں تو یہ جب یہ جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں یہ کلچر جو ہے یہ ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ جو کرپشن کا کلچر جو ہے یہ عوام کے انٹی ہے عوام کے مخالف ہے جو لوگ اس کرپشن سے مستفید ہو رہے ہیں وہ عوام دشمن ہیں حکومت ہیں حکومت ہیں حکومت ہیں بلکل کس طرح کہے نیتا صاف کرو تو سی اپنی نیت صاف کر لو ٹھیک ہو یاد صاف سب کہتے ہیں سب یہ عمال گورنمنٹ نہیں کرنا ہے نا نہیں نہیں گورنمنٹ نہیں کرنا ہے میں نے میں نے پھر اسی طرف آنگا آپ استحقام سیاست دن میں آپ کی بات نہیں کہا رہا سیاست دن سیاسی استحقام لے کی آئیں یہ سارے کے سارے ریفارمز ہوئے ہیں ایمپلیمنٹ ہوں سب کو پتہ بیماری کیا ہے یہاں پہ شہر ہیں شہر میں گاؤں کی بات نہیں کہا رہا ہے یہاں پہ شہر ہیں جہاں پہ ستاسی فیصد بجلی چوری ہوتی ہے میں شہروں کے نام ہی نہیں نہیں چاہتا ستاسی فیصد بجلی چوری ہوتی ہے پورے پوری مارکٹ شہر کے سینٹر میں بجلی چوری ہوتی ہے یہ نو سو اورے برپے کے قریب آپ کی بجلی چوری ہوتی ہے تو کیا کیا غریب آدمی یہ غریب آدمی کا پیٹ کا کٹا جا رہا نا اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں مسلم لگنون کے راہنما خاج آصف سیالکورٹ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ انتخابی عمل میں آروز اور ڈی آروز کی زمین یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا